بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم یونیفورم سیویل کوڈ اس کا آسان بھاشا میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ناغرک کے لیے ایک سمان قانون ہو اب جاہے وہ کسی بھی دھرمیہ جاتی کا ہی کیوں نہ ہو سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ایک دیش میں سبھی کے لیے ایک جیسا قانون کوئی بھیدباؤ نہیں یہ دور کے ڈھول سہونے لگنے والی بات ہے یونیفورم سیویل کوڈ دیش کو ایک کرنے والا نہیں بلکہ دیش کو بانٹنے والا قانون ہے اس قانون سے دیش کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں دیش میں جاتی بھیدباؤ دھارمک دنگیں بڑھ سکتے ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں پوری ویڈیو دیکھئے سب سمجھ میں آ جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے یونیفورم سیویل کوڈ کا اتحاس کیا رہا ہے اترہ کھن میں یو سی سی لاغو کرنے کی پیچھے کی شاجس کیا تھی دیش میں اگر یو سی سی لاغو ہوا تو سبھی دھرموں کے ریتی روازوں دھارمک پرمپراؤں کا کیا ہوگا یو سی سی سے مسلمانوں پر کیا آثر پڑے گا یونیفورم سیویل کوڈ لاغو کر بی جے پی دیش میں کیا ماحول بنانا چاہتی ہے اور کیا یو سی سی دیش کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے دوستو یونیفورم سیویل کوڈ کوئی آج کا نیا پنپا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ آزادی کی وقت سے ہی اس کی چرچہ ہوتی آ رہی ہے جب بھیمراو امیڈکر دیش کا سمویدھان تیار کر رہے تھے تب انہوں نے یو سی سی کی مانگ اٹھائی تھی بھیمراو امیڈکر کی منصہ یہ نہیں تھی کہ یو سی سی لاغو کر کے پورے دیش کے ناغرکوں پر ایک جیسا قانون تھوپا جائے بلکہ ان کی منصہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر دیش میں یو سی سی لاغو نہیں ہوا تو دلیتوں آدیواشیوں پر پھر سے اپرکاشٹ ہندو اتیع سار کرنا شروع کر دیں گے بھیمراو امیڈکر کے پاس سمویدھان ہی ایک ماتر ہتھیار تھا جس کے سہارے وہ دلیتوں اور آدیواشیوں کو برہمنوں کے اونچ نیچ کے زال سے باہر نکال سکتے تھے مگر اس وقت کے لیڈرز اور کانگریس نے یہ کہتے ہوئی یو سی سی لاغو کرنے سے منع کر دیا کہ دیش ابھی ابھی آزاد ہوا ہے دیش کی ستھی اتنی خراب ہے کہ اگر یو سی سی لاغو کیا گیا تو دیش پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اسی وجہ سے بعد میں یہ سمجھ ہوتا ہوا کہ ابھی نہیں بلکہ مستقبل میں یو سی سی لاغو کریں گے اور اسی آدھار پر سمویدھان میں آرٹیکل فورٹی فور جوڑا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جب دیش میں ایک تا آ جائے گی تو اس وقت یو سی سی لاغو کرنے کے پریاس کیے جائیں گے چلی دوستوں میں آپ کو یونیفورم سیویل کورڈ یعنی سمان ناغرک سہیتہ کا اصل مطلب بتا دیتا ہوں دیکھئے ہمارے دیش میں دو ترہے کے قانون چلتے ہیں پہلا کریمینل لو دوسرا سیویل لو کریمینل لو بھارت کے ہر ناغرک پر سمان روپ سے لاغو ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے چوری مرڈر ریپ کیڈنیپنگ وغیرہ کا اپراد کیا ہے تو پھر آپ بھلے ہی کسی بھی دھرم کسی بھی جاتی کے ہو آپ کو ایک طرح کی ہی سزا ملے گی جبکہ سیویل لو میں پرسنل یا فیملی مدے آتے ہیں جیسے شادی طلاق وسیعت وراثت اترادکار دھارمک ریتی رواز وغیرہ اسی لیے سیویل لو میں ہر دھرم کے ماننے والوں کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی یا دھارمک معاملوں کا نپٹارہ اپنے دھارمک قانونوں کے آدھار پر کر سکتے ہیں مسلمانوں کے معاملے شادیت کے حساب سے ہندووں کے منصمرتی کے حساب سے اسی طرح سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی سب ہی کے معاملے ان کے دھرمگرنتوں کے آدھار پر دیکھے جاتے ہیں دوہزار سودہ کی الیکسن میں بی جے پی نے ہندووں سے تین وعدے کیے تھے پہلا رام مندر بنائیں گے دوسرا دھارہ تین سو ستر ہٹائیں گے اور تیسرا یونیفورم سیویل کوڈ لاغو کریں گے رام مندر بن گیا دھارہ تین سو ستر ختم کر دی بچا یو سی سی اب ہندووں کے ووٹ لینے کے لیے بی جے پی ہر حال میں دیش میں یو سی سی لاغو کر کے ہی رہے گی یہ جتنا سننے میں آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں یونیفورم سیویل کوڈ اتنا کمپلیکیٹڈ اتنا سنسیٹیو مدہ ہے کہ بی جے پی کے بھی پسینے چھوٹنے والے ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آئیے سمجھاتا ہوں دیکھیں بھارت میں یونیفورم سیویل کوڈ لاغو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں بہت سے دھرم جاتی سمودائے پائیں جاتے ہیں ہر دھرم کے لوگ اپنے فیملی میٹرز میں اپنے اپنے دھارمک ریتی رواجوں کا پالن کرتے ہیں چاہے وہ شادی ہو طلاق ہو حراست کا معاملہ ہو یا وارس کا معاملہ ہو دیکھیں یونیفورم سیویل کوڈ وہیں لاغو کیا جا سکتا ہے جہاں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہو ایک ہی طرح کی سنسکرتی ہو جیسے عرب دیش ہو گئی امریکہ ہو گیا وغیرہ اگر ہمارے دیش میں یو سی سی لاغو ہوتا ہے تو یہ ہر دھرم کے ریتی رواجوں پر سیدھا حملہ ہوگا خاص کر مسلمانوں پر چلیے پھر بھی مان لیتے ہیں کہ بی جے پی جبردستی دیش میں یو سی سی لاغو کر دیتی ہے تو کیا یہ کارگر ثابت ہوگا سب سے پہلے تو یونیفورم سیویل کوڈ سمویدھان کے آرٹیکل ٹونٹی فائف سے سیدھا ٹکراتا ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ ہر انسان کو اپنے دھرم پر چلنے کی پوری آزادی ہے جبکہ یونیفورم سیویل کوڈ تو دھارمی کریتی رواجوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ اتر بھارت کے ہندووں کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ اپنے پتا کی طرف سے پانچ پیڑیوں تک اور ماتا کی طرف سے تین پیڑیوں تک شادی نہیں کر سکتا جبکہ دکشن بھارت کے ہندو خلیام اپنی کزن بہنوں سے شادی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہاں کی ہندووں میں ماما بھانجی میں دھڑلنے سے شادیاں ہوتی ہیں اب بتائیے یو سی سی لاکر آپ میں ان رواجوں کو ختم کرنے کی ہمت ہے گوہ میں تو یہ قانون بھی ہے کہ اگر ایک قبل کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پورش کو یہ حق ہے کہ وہ پہلی پتنی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے اب اگر یو سی سی آیا تو یہ قانون تو ختم اور پھر گوہ کے لوگ پی جے پی سے ناراض اروناچل پردیس، میگھالے، میجورم، ناغالینڈ، اسم اس اور کے راجوں میں تو اتنی ویبنتائے، اتنی ریتی رواج ہیں کہ آپ یہاں یو سی سی لاگو کرے ہی نہیں سکتے ان راجوں کی ستر پرتیسہ جنسنکھا آدی واسی ہے فر اگزمپل خاصی آدی واسیوں میں شادی کا یہ سسٹم ہے کہ یہاں لڑکی کی نہیں بلکہ لڑکے کی ویدائی ہوتی ہے اور وہ لڑکی کے گھر میں رہتا ہے یہاں کی لڑکیوں کی ایک سے زیادہ پتی بھی ہوتے ہیں یونیفارم سیول کورڈ کے مطابق تو زمین زائداد کا بٹوارہ بھائی بہنوں میں برابر برابر کیا جائے گا جبکہ یہاں کے آدی واسی سماج کا یہ رواج ہے کہ ماتا پتا کی ساری سمپتی کی مالکین گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اب بتائیے یہاں آپ یونیفارم سیول کورڈ کیسے لاغو کریں گی اگر ان راجوں میں یو سی سی لاغو کیا تو یہاں کا پورا آدی واسی ووٹ بینک بی جے پی کے ہاتھ سے نکل جائے گا بھارت میں ہندووں کے لیے ایک قانون ہے جس کا ہندو خوب ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہے ایچ یو ایف ہندو اینڈ ڈیوائیڈڈ فیملی ایکٹ جس میں اگر ہندو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ان کو لاکھوں کروڑوں کے ٹیکس میں بھاری چھوٹ ملتی ہے یہ سوئیدھاس صرف ہندووں کے لیے ہے باقی دھرموں کے لیے نہیں اب اگر یو سی سی لاغو ہوا تو ایچ یو ایف بھی ختم کرنا پڑے گا کیا ہندو اسے پرداست کر پائیں گے ایکزامپلز بہت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں یو سی سی لاغو نہیں کیا جا سکتا دکشن بھارت ویسے ہی اتر بھارت سے بہت الگ ہے وہاں یو سی سی لاغو کرنا ہی پائیں گے اسم ناغلینڈ کی اور والے راجوں میں آدی واسی جنزاتیاں پہلے سے ہی یونیفورم سیویل کورڈ کے خلاف ہیں اور دیس کا مسلم سماج ہمیشہ سے یو سی سی کا ویروت کرتا آ رہا ہے اتنی پروبلمز کے بعد بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوہزار انتیس کے چناؤں سے پہلے بی جے پی یو سی سی لاغو کر کے ہی رہے گی کیونکہ یو سی سی سے مسلمانوں کو سیدھا ٹارگٹ کر کے ہندووں کو خوش کیا جائے گا اس کے لیے بی جے پی نے اترہ کھن میں یو سی سی لاغو کر کے ایکسپینیمنٹ بھی کر لیا ہے اترہ کھن کے یونیفورم سیویل کورڈ میں مسلمانوں میں بہو ویوا پر پین لگا دیا ہے حلالہ اور عدد جیسی پرتاؤں کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اترہ کھن یو سی سی میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اترہ کھن میں لیو ان ریلیسنسیپ میں رہتے ہیں ان کو سرکار کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ لیو ان ریلیسن میں رہ رہے ہیں اب اس کے پیچھے کا لوجک سائد آپ کو سمجھ نہ آیا ہو لیکن اس کے پیچھے ان کی ساجش یہ ہے کہ جب لیو ان میں رہ رہے کپلز ایک ہی دھرم کے ہوں گے تب سرکار ان پر کوئی اکسن نہیں لے گی مگر جیسے ہی لیو ان میں رہنے والے کپلز ہندو اور مسلم ہوں گے تب یہ سنگھی مانسکتہ کی سرکار اسے لاؤ جہاد اور دھرمانترن کا معاملہ بتا کر راجنیتی کرے گی اتراخنڈ میں یو سی سی لاغو کرنے میں بی جے پی نے سب سے بڑا دوگلہ پن تو یہ کیا کہ یونیفورم سیویل کورٹ سے اتراخنڈ کے آدیواسیوں کو یہ کہتے ہوئے باہر کر دیا کہ ہم ان کے ریتی ریواز ان کی پرتھاؤں کو مٹانا نہیں چاہتے ارے بھائی جب یو سی سی کا مطلب ہی یہ تھا کہ بھارت کے ہر ناغرک پر ایک سمان کانون لاغو ہوگا تو پھر یہ آدیواسی کیا یوگانڈا کے ناغرک ہیں یہ بھی تو بھارت کے ہی ناغرک ہیں ان پر یو سی سی کیوں لاغو نہیں کیا گیا ان کے ریتی ریوازوں کو تم ہاتھ نہیں لگاؤگے اور مسلمانوں کے ریتی ریوازوں کو ختم کر کے خوشیاں مناؤگے واہ دراصل دوستو مسئلہ آدیواسی ووٹ پینک کا ہے اتراخنڈ کا یو سی سی صرف اسی لیے لائے گیا ہے تاکہ بی جے پی اپنے ہندو ووٹرز کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو ہم نے ملوں کو ٹائٹ کر رکھا ہے اسی دوگلے پن کے ساتھ بی جے پی پورے دیش میں یو سی سی لاغو کرے گی جس میں آدیواسیوں کو باہر کر دیا جائے گا ہندووں اور باقی دھرموں پر لگنے والے کانونوں میں لوپ ہوتس ڈال دیا جائیں گے اور لاشٹ میں بچیں گے مسلمان جن کے دھرم میں اندر تک گھس کے ان کے بہویوہ شادی طلاق کے مسئلے زمین زائدات کے مسئلے ہجاب برکھے وغیرہ کو بین کر کے بہو سنکھیک سماج کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہیں مسلم سماج کے جن جن چیزوں سے چل تھی ہم نے وہ سب ختم کر دی اب دوہزار انتیس میں بی جے پی کو کھل کر ووٹ دینا دوستو بی جے پی کہتی ہے کہ ہم یو سی سی لاکر دیش میں ایک تا اور برابری قائم کریں گے بھائی کس برابری کی بات کرتے ہو اگر مسلمان اپنی بی بی کو عزت کے ساتھ طلاق دے دے تو تم اسے اٹھا کر جیل میں بند کر دیتے ہو اور دوسری طرف کوئی ہندو اپنی پتنی کو بینہ طلاق دیے گھر سے لات مار کر بے سہارا نکال دیتا ہے تو تم کچھ نہیں کہتے جب ہندو مسلم دنگا ہوتا ہے تب تم مسلمانوں پر ایک طرف کا کارواہی کرتے ہو صرف مسلمانوں کو ہی جیل میں بند کرتے ہو اور مسلمانوں کے ہی گھروں پر بلڈوجر چلاتے ہو جبکہ ہندووں کو کچھ نہیں کہتے امیر اگر کسی کا قتل کر دے تو وہ سالوں سال تک جیل نہیں جاتا جبکہ گریب پر اگر قتل کا جھوٹا آرو بھی لگ جائے تو بیس بیس سال اس کی جندگی جیل میں سڑا دی جاتی ہے دوہزار دو کے گزرات دنگوں کے قاتل آج تک کھلے گھوم رہے ہیں اور تم برابری کی بات کرتے ہو بلکس بانوں کے بلاتکانیوں کو تمہارا سڑا ہوا سماج پھول مالائے ڈال کر سواگت کرتا ہے اور تم برابری کی بات کرتے ہو آج تک کے بلاتکانیوں کے سمرتھن میں تم ترنگا یاترہ نکالتے ہو مسلمانوں کو کبھی گائے کے نام پر تو کبھی رام کے نام پر تم مال ڈالتے ہو کسانوں کو تم خالستانی آتنگ وادی کہتے ہو آج تھا کے نام پر تم مسجدوں کو توڑ توڑ کر مندر بناتے جا رہے ہو اور بات کرتے ہو ایک دعور برابری کی کچھ تو شرم کرو دیکھیں ہمارا دیش کہنے میں بھلے ہی سیکولر ہو مگر یہاں کا بہو سنکھیک سماج سیکولر نہیں ہے اور نہ ہی وہ بننا چاہتا ہے بہو سنکھیک سماج ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اسی لیے یہ لوگ یو سی سی کا اتنی بیسبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یو سی سی کے سہر مسلمانوں کی دھارمک پہچان کو ختم کرنے کی ان کی کوشش ہے یہ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سیٹیجن بنانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ اپنے حق کی آواز اٹھانے میں بھی ڈر محسوس کرنے لگے یو سی سی کے ذریعے بی جے پی مسلمانوں کے بہو ویوہ شادی طلاق کے مسئلے جمین بنتوارے کے مسئلے اترادکار آدھی دھارمک پردھاؤں کو بین کرے گی یقین مانیے جس طرح بی جے پی نے محلاؤں کی آجادی کے نام پر تین طلاق کو ختم کر دیا تھا اسی طرح آنے والے وقت میں ہجاب اور برکھے کو بھی بین کر دے گی اور ہم بس ریلیا نکالتے رہ جائیں گے